بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا ٹاپک خاص کر کے ایسے لوگوں سے ہے جو کی بواسیر سے بہت زیادہ پریشان ہیں بواسیر کی کئی کٹیگریہ ہوتی ہیں ہم ڈیپلی نہیں جائیں گے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اور بواسیر کی ایک کٹیگریہ ہوتی ہے مسے والی بواسیر مسے والی بواسیر میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے بادی بواسیر بھی اس کو کہتے ہیں اس میں دو طریقے کے معاملے ہوتے ہیں اندر کی طرف مسے بن جاتے ہیں یا باہر کی طرف مسے بن جاتے ہیں تو باہر کے ہوں یا اندر کے مسے ہوں انشاءاللہ اس نسخے سے بہت آرام ہو جائے گا بواسیر کی تھوڑے سے سیمٹمز کنڈیشن سمجھ لیتے ہیں قبض ہونے کی بنا پر بار بار قبض ہو جاتا ہے اور لیٹنگ پوٹی ہارڈ ہو جاتی ہے ہارڈ ہونے کے بعد ریکٹم کے پر سویلنگ آ جاتی ہے سویلنگ آنے کے بعد جب آپ زور لگاتے ہیں تو جو ریکٹم کے آس پاس کا ایریا جو جھلی ہوتی ہے وہ اس میں ورم آ جاتا ہے اور ایک گانٹ سی وہاں پر بن جاتی ہے یا کبھی بلیڈنگ آپ کو آئی بلیڈنگ ہوا خون آیا خون آنے کے بعد وہاں پر گانٹ بن گئی تب بھی یہ مسے والی بواسیت بن جاتی ہے بہت ہی ہٹیل بہت ہی نامراد بیماری ہے نہ کسی کو بتائے آرام مل سکتا ہے کسی کو دکھانے میں بھی شرم آتی ہے ڈاکٹرز کے پار جانے میں بھی شرم آتی ہے میڈیکل سے یا ایسے ہی دوہ لے لے کر کھاتے رہتے ہیں اور وقتیہ طور پر آرام مل جاتا ہے انٹی بائٹکس وغیرہ لیکن یہ مرض ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور آخر میں ہوتے ہوتی یہ فسطولہ بھگندر فشار اور بھی بتا نہیں کیسے کسی بیماری میں تبدیل ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ پرشان ہو جاتا ہے آدمی تو کل ملا کر اگر آپ کو بادی بواسیر ہے یا مسے والی بواسیر ہے اور آپ کو پین بہت ہوتا ہے مسے باہر کی طرف آپ کے نکلے ہوئے ہیں تو یہ نسخہ آپ کا بہت ہی زبردست کام کرے گا اور نسخہ بھی بہت ہی سہل ہے بہت ہی مختصر سا ہے مارکیٹ میں بہت آسانی آپ کو مل جائے گا آپ اس کو بنا کر یوز کر سکتے ہیں اور دوسرے چیز یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ بنا کر بھیج دیجئے تو ہم یہاں سے بنا کر ایز ایک کنڈیشن بھیجتے ہیں ویڈیو میں نمبر ہمارے دیئے ہوتے ہیں اس پر آپ پوری کنڈیشن ہمیں واتس اپ کریں گے اور ریکٹم کے فوٹوز وغیرہ آپ شیئر کریں گے کنڈیشن بتائیں گے تو اس ہی حساب سے کنڈیشن کے حساب سے بنا کر بھی دوائیاں بھیج دیتے ہیں چاہے تو آپ بائی کوریئر بھی مگا سکتے ہیں دیش میں بھی اور ویڈیش میں بھی تو اب مسئلہ یہ آتا ہے اب آپ کو بنانا کیسے ہے کیا کیا لینا ہے بہت ہی مختصر سی چیز ہے تو چلیئے فٹا فٹ پین کاپی اٹھا لیجئے اور جلدے سے نسخہ لکھ لیجئے نسخے میں آپ نے کوئی زیادہ لمبی چوری چیز نہیں لینی ہے سب سے پہلے آپ کی چینل سکین پر دکھائی دے رہی ہے اسے بولتے ہیں مردار سنگ سنگ مانے پتھر یہ ایک طریقے کی جب آپ اس کو لیں گے تو ایک وزندار پتھر ٹائپ میں ہی ہوگا اور ٹھیک ہے اس کے مردار سنگ کے نام سے مارکیٹ میں آپ کو مل جائے گا آپ چینل سکین پر دیکھ رہے ہیں یہ مردار سنگ ہے یہ آپ نے لینا ہے چھ گرام چھ گرام آپ نے مردار سنگ لینا ہے دوسری چیز دیکھیں یہ آپ کی چینل سکین پر دکھائی دے رہی ہے اسے بولتے ہیں کتھا سرخ ایک دو طریقے کتھا آتا ہے ایک وائٹ سفید کتھا آتا ہے ایک سرخ آتا ہے تو سرخ والا جو لال ہوتا ہے وہ کتھا آپ نے لینا ہے دس گرام ٹھیک ہے میں دو طریقے بتاؤں گا اس میں استعمال کرنے کی اسے کوئی کھانے میں بھی اور لگانے میں بھی ٹھیک ہے اور یہ پہلے کھانے کا بتا رہا ہوں کیسے استعمال کرنا یہ دو چیزیں لینے کے بعد دونوں کو الگ الگ بلکل باریک پیس لیجئے مردار سنگ کو تھوڑا سا نہایت بلکل باریک پیس لیجئے گا اتنا پیس لیجئے گا کہ بلکل میدے کی طرح ہو جائے ہاتھ میں کنکر نوما یعنی کہ رگڑ جیسے آپ اس کو رگڑیں تو وہ محسوس نہ ہو آپ کے ہاتھوں پہ بلکل پاودر بن جائے اور اس کو پیسنا کیسے یہ چینی مٹی کی آتی ہے کھرل اس کے اندر آپ اس کو پیس سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چینل سکرن پر دکھائی لیجئے ایسی کھرل لے لیجئے گا چالیس پچاس روپے کی غالی بنی ہے مل جاتی ہے سرجیکل والوں کے مل جائے گی جہاں سرجیکل کا سمان ملتا ہے تو اس کو بلکل باریک پیس لیں بس آپ کی دوہ تیار ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک رتی یعنی ایک چھٹکی آپ نے اس کو گائے کے مکھن یا کوئی سبھی مکھن ہو اس میں اندر مکس کر کے صبح شام اس کو کھانا ہے یعنی استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے گائے کے مکھن میں ملا کر اس کو استعمال کرنا ہے اس کو کھا لینا ہے اوپر سے پانی پی لینا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہے آپ کی بواسیت بلکل ٹھیک ہو جائے گی لگانے کے لیے اسی نسخے میں کیا کرنا ہے اسی نسخے میں آپ نے اس کا مرہم بنا لینا ہے یعنی کہ جو مردار سنگ اور آپ کا کتھا سرخ اور آپ نے لینا ہے تقریباً ڈیڑھ طولہ یعنی کہ تقریباً پندرہ گرام آپ نے مکھن لے لینا ہے گائے کا گائے کے مکھن میں اس کو ڈالنے کے بعد اچھی طریقے سے اس کو بلکل خرل کر دیجئے بلکل مکس کر دیجئے اور یہ بلکل آپ کا مرہم کی طرح تیار ہو جائے گا یہی مرہم آپ نے اپنے روئی سے کارٹن سے یا انگلی سے آپ نے ریکٹم کے اوپر یعنی کہ جہاں پر مسہ ہے وہاں پر اس کو لگا دینا ہے اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا بہت ہی جلد آپ کے مسے بلکل سوک کر مردہ ہو جائیں گے اور جھڑ جائیں گے بہت ہی آسان نسخہ ہے کوئی زیادہ پرشانی بھی نہیں ہوتی ہے کوئی لگانے میں اس کے اندر کسی طریقے کوئی پرابلم نہیں ہوتی اور کھانے میں بھی کسی طریقے کی انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگی لیکن یہ دھیان نہ کرے گا کہ مردار سنگ کو بلکل بلکل پیس رہا ہے مطلب یہ لگے کہ ہاں پیسنے کی اس کو زیادہ گنجائش نہیں بچی ہے کیونکہ تھوڑا سا یہ سمی ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا احتیاد ورتنا ضروری ہے کہ بلکل پیس جائے خرل میں جب آپ اس کو اچھی طریقے سے پیسیں گے چلاتے رہیں گے تو کم سے کم دو گھنٹہ یا تین گھنٹہ آپ نے اس کو چلاتے رہنا ہے اب روز تو آپ اس کو دو چار گھنٹے ایک ساتھ نہیں دے سکتے تو آدھ آدھ گھنٹہ کر کے آپ اس میں اس کو آپ پیستے رہیں انشاءاللہ یہ بلکل مردار سنگ آپ کی پیس جائیے بہت ہی آسان نزخہ ہے پرہیز میں تلی بھونی چیزیں قبض کی چیزیں ان قبض کرنے والی چیزیں گوشت مچھلی انڈا شراب نوشی ان سب قبض کو سختی کے ساتھ آپ کو پرہیز کرنا ہے ہری سبجیاں زیادہ استعمال کرنی ہے پانی کا خوب زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے اور صبح شام تہلنے کی عادت بنانی ہے اور اگر آپ کے پاس گھوڑا ہے تو گھوڑ سواری کریے انشاءاللہ اس سے بھی بواسی ٹھیک ہو جاتی ہے یہ نسخہ انشاءاللہ اتنا کامیاب نسخہ ہے الحمدلہ جس کو بھی دیا جس کو بھی بتایا الحمدلہ اس میں کامیابی ملی ہے باقی نمبر دیئے ہوئے اسکرین پر کسی بھی طریقے کوئی جانکاری چاہیے ہو آپ واتس اپ کر سکتے ہیں ٹائمنگ صبح ساڑھے نو بجے سے شام سات بہے تک آپ اس پر کال کر سکتے ہیں واتس اپ چھوڑ سکتے ہیں انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے ٹھیک ہے فیلال آج کے لئے اتنا کافی ہے نیکس ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ